سال پہلے سے شروع ہی میں ایک سربراہ کو مل رہا تھا میڈلیز سے تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو تمہارا آرمی چیف ہے وہ تمہارے سے خوش نہیں ہے میں بڑا حیران ہوا میں تو سمجھا ہمیں ایک پیچ پہ ہیں اور ہمیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو میں نے اس کو کہا تم کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے کی کانفرنس پہ ملا تو جب ہم نے ریورس انجینئرنگ کی جب آج جب میں جب سے ہم ہماری گورنمنٹ گئی اور میں نے پھر پیچھے سارا جائزہ لیا کہ کیا کیا ایونٹس ہوئے اور کس طرح کی سازش ہوئی اور کون کون اس میں ملوث تھا لیکن ایک کردار جو سب سے جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا تو وہ پھر آہستہ آہستہ ساری سمجھ آگئے کدھر کدھر دھوکے ہوئے ہمارے سے کدھر کدھر ہمیں لالبتی کے پیچھے لگایا گیا کدھر کدھر جھوٹ بولے گئے اور ساری کوشش یہ تھی پہلے سے پلان بنا ہوا تھا کہ مجھے ریپلیس کرنا تھا شباز شریف سے شباز شریف سے انڈرسٹیننگ ہو چکی تھی جنرل باجوا کی اور ان کے کیسز ختم کروایا ہے اس کو سزا ملنے والی تھی ایف آئی ایک کیس میں سولہ عرب کا کیس اور پھر نیپ کا آٹھ عرب کا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس تھا تو سزا ہونے والی تھی تو وہ کیسے پھر اس کو اس کو پورا بچایا بھی گیا اور پھر اس کو لایا بھی گیا اور پھر جو ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ سے سازش شروع ہوئی ہے شروع وہاں سے نہیں ہوئی شروع ادھر سے ہوئی تھی انہوں نے حسین کانی کو حسین کانی کو ہمارے گنمنٹ نے ہائر کروایا گیا میرے خلاف پروپاگینڈا کیا گیا اور اس نے کہا کہ کیسے جنرل باجوا کتنے اچھے ہیں اور پرو امریکہ ہے اور امران خانہ انٹی امریکہ ہے اور پھر ادھر سے وہ سائیفر آیا تو یہ خیر ہمیں بعد میں ساری چیزیں سامنے آگئے اب تو واضح ہے کہ یہ پہلے سے سازش تھی اور اس کے اندر پھر باقی سارے ملتے گئے یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ یہ سب شامل تھے بعد میں آج کا ہمارا ایک ہم نے وائٹ پیپر نکالا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے بتانے کے لئے کہ ایک سال میں ہوا کیا پاکستان سے پاکستان ایک سال پہلے کھڑا کدھر تھا اور آج کدھر پہنچ گیا تو میں یہ چاہتا تھا کہ آج اپنی قوم کے سامنے موٹی موٹی چیزیں رکھوں کہ ایک بند کمرے میں تھوڑے سے لوگوں نے مل کے فیصلہ کر کے آج جہدر پاکستان کو پچا دیا ہے تو قوم کو کم از کم پتا چلے کہ قوم سے ہوا کیا ہے سب سے پہلے جیسے ہی ایک اور پاکستان کھڑا کدھر سال پہلے کدھر کھڑا تھا ایک تو ایکنومک سروے میں آپ ساری چیزیں یہ دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان کی جو ہر سال معیشت کے اوپر جو ایک سروے چھپتی ہے اس میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی لیکن جو آپ نے جو موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں کہ ایک ایکنومی جو بینکرپٹ تھی دوہزار اٹھارہ میں سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً بیس ارب ڈالر کا یہ پاکستان کی تاریخ کا ہمیں سب سے بڑا خسارہ ملا تھا اور ریزروز تھے کوئی آٹھ ارب ڈالر کے رہ گئے تو روپے پہ پریشر تھا اس مشکل وقت میں گورنمنٹ ملی پہلے سال سٹیبلائز کی دوسرے دو سال کرونا سے ہمیں ڈیل کرنا پڑا اب کرونا یہ یاد رکھے ہیں کہ دنیا میں جو اس نے تباہی مچائی ہے دنیا کی ایکانومیز میں تباہی مچائی ہے یہ کبھی سب کے سامنے ہیں یہ آپ بڑے رام سے دیکھ سکتے ہیں کہ منفی میں چلے گئے گروتھ ریڈ ہندوستان سات فیصد پہ آگے بڑھا تھا وہ منفی میں چلا گیا تو پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا دنیا نے اکنالج کیا دنیا کے ورلڈ اکنومک فورم ایکانومس میکزین ہر فورم کے اندر ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن نے اکنالج کیا کہ پاکستان ان چاند ملکوں میں تھا ٹاپ تین ملکوں میں جنہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اتنا بڑا ایک کرائسس تھا اس کو سنبھالا میں یہ صرف سوچ رہا ہوں کہ جو ان کی ایک سال کی کارکرگی ہے اگر یہ خدانہ خاصتہ ہوتے تب تو انہوں نے کیا کرنا تھا انہوں نے جو ملک سے ابھی کیا ہے سوچیں ابھی تو کرائسس تو ان کو کوئی ملا ہی نہیں ہے کرائسس تو ظاہرے ہمیں ملے تھے کیونکہ کرونا کا کرائسس ہم نے ڈیل کیا انہوں نے جو بیک کرپ کر کے گئے وہ ہم نے ایکانومی کھڑی کی تو اگر یہ وہاں ہوتے تو انہوں نے سب سے پہلے تو لوگ ڈاؤن لگا دینا تھا ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ بند کر دو پاکستان کو تو اگر وہ بند کر دیتے آگے مشکل حالات تھے تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا تو ہم نے جو سمارٹ لوگ ڈاؤنز ان کی تنقید بھی سنی تو شکر کریں کہ یہ اللہ نے ان کو تب وہاں نہیں رکھا ہوا تھا اس کے بعد آخری دو سال پانچ اشاریہ سات فیصد پہ ہماری ایکانومی اوپر گئی اور چھے فیصد پہ اوپر گئی اور یہ یاد رکھیں کہ سترہ سال میں بہترین پاکستان کی ایکانومک پرفارمنس تھی ہمیں پرابلمز آ رہے تھے پرابلمز کیا تھا کہ دنیا میں کرونا کی سپلائے سائٹ کی رکاوٹ کی وجہ سے جو اوپر گئی وہ جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل انرجی کی قیمتیں اوپر چلے گئے گیس کی سب سے زیادہ تیل کی کوئلے کی سب اوپر چلے گئے اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر مہنگائی آئی تو ہم بھی مہنگائی سے ڈیل کر رہے تھے ہمیں مسلسل انہوں نے کہا کہ مہنگائی میں ملک تباہ ہو گیا لیکن یاد رکھیں کہ سب سے بڑا جو چیز مہنگائی کرتی ہے وہ تیل ہے تو ہمارے زمانے میں آخری سال میں ایک سو دس ڈالر سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ تیل چلا گیا تھا ان کے دور میں ابھی پینسٹ ڈالر تھا اور اب کبھی ستر ڈالر ہوتا ہے اسی ڈالر پہ سنے ابھی گیا ہوا ہے تو فرق دیکھیں کہ تیل کا تب کتنا مہنگا تھا اب کتنا مہنگا تو ان کا تو کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا ہم نے سب سے زیادہ کرائسس ڈیل کیے اور اس کے باوجود جب ہماری گروہ ریٹ تھی پانچ اشارہ ساتھ اور چھ فیصد یہ سترہ سال میں پاکستان کی بہترین گروہ ریٹ تھی اور یاد رکھیں اس سے پہلے جو تھی امریکن ڈالر آ رہے تھے وار آن ٹیرر میں اس سے پہلے جنرل زیاوالحق کے تب پھر ڈالرز آ رہے تھے افغان جہاد میں اس سے پہلے ایوب خان کی سیٹو سینٹو میں پھر امریکن ڈالر آ رہے تھے یہ امریکن ڈالرز آنے کے بغیر پاکستان کی گروہ پانچ اشارہ ساتھ اور چھ فیصد جو ہم نے تیل کی قیمتیں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی وہ کیوں رکھی کیونکہ ہم ہم سمجھ رہے تھے کہ بابلہ یہ تھوڑی در کے نیچے آ جائے گا لیکن ہماری ایکانومی اتنا اونچ نیچ نی دے سکتی اس لیے ہم نے سبسیڈائز کیوں کیونکہ ہم نے روس سے جب میں وہاں گیا میں نے سرد پوٹن سے جب ملاقات ہوئی ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے ملک میں یہ آپ کی ٹینشن کی وجہ سے تب ہی کہ تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی تھی تو انہوں نے پھر اپنا انیڈی منسٹر بھیجا حماد عزر سے ملاقات ہوئی اور ہماری انڈرسٹینڈن یہ تھی کہ ہم نے اس کو ہم نے جس طرح ہندوستان سستہ تیل روس سے لے رہا تھا پاکستان نے بھی لینا تھا اور بدقسمتی سے آتے ساتھ تھی آپ کا پتہ ہے کہ سازش شروع ہو گئی واپس آئے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گئی اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چند ہفتہ میں چلی گئی تو وہ بیچ میں چیزیں رہ گئے ہمارا ٹیررزم جو اتنا آج کل ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں یاد رکھے ہم ٹیررزم سے ٹورزم پہ گئے تھے ہمارے ساڑھے تین سال میں دشت گردی دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں اور جب ہمارا جب جو امریکہ نکلا افغانستان سے تو وہ بہترین ٹائم تھا اس وقت کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ کوپریٹ کر کے ہم اس ملک کے اندر جو دشت گردی جو تھوڑی دو بہت بھی تھی اس کے پر بھی قابو پا سکتے لیکن کچھ نہیں کیا گیا انہوں نے کوئی نہ ان کے پاس ٹائم تھا سوچنے کا نہ کچھ تھا کیونکہ آئے تھے صرف ایک مقصد کے لیے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے نہ انہوں نے اکانومی کا روڈ میپ دیا نہ ان کو کوئی فکر تھی کہ یہ جو واپس آ رہے ہیں جو جب افغان جب طالبان گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا واپس جائیں ٹی ٹی پی کو تو جب وہ واپس آ رہے تھے نہ سوچا کہ ان کو ریہبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے ان کو تو اس کی فکر ہی نہیں تھی یہ تو پڑ گئے اپنے کرپشن کیسز پہ آتے ساتھی پہلی کیونٹ کی میٹنگ کے اندر انہوں نے آتے ساتھی اپنے جناب ای سی ال پہ جو رکھے ہوئے تھے وہ ختم کیا ساٹھ فیصد کیبنٹ جو نہیں آئی وہ زمانت پہ تھی کرپشن کے کیسز تھے تو انہوں نے تو صرف آتے ساتھی اپنی کرپشن کیسز ختم کیے اور پھر اسیمبلی میں جا کے نیب کا قانون پاس کر کے گیارہ سو ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے ختم کیے ہمارے تین سالوں میں نیب نے چار سو اسی ارب روپے کرپشن کا ریکاور کیا تھا ہماری ایوریج آ رہی تھی ایک سو ساٹھ ارب روپے سال کا سب سے زیادہ ہمارے دور میں ہم نے نیب نے پیسے ریکاور کیے تھے جو کرپشن کے تھے انہوں نے آتے ساتھی پہلے نیب کو ختم کیا نیب کے اوپر آدمی بٹھایا جب وہ بٹھایا اس نے بھی دیکھا کہ میرے سے غلط کام کروارہے ہیں اس نے ریزائن کیا یعنی نیب کا ادارہ تباہ کی آتے ساتھی کیونکہ ان کو سب کو ڈر تھا نیب سے تو ایمنمنٹ بھی پاس کی پھر اپنا آدمی رکھایا وہ بھی نہیں چلا اس کے بعد ایف آئی اے کو انہوں نے انتباہ کیا آتے ساتھی کیونکہ شباز شریف نے پھز جانا تھا وہ مقصود چپڑاسی اور وہ جو سولہ عرب روپے کی کرپشن کیس تھے ایف آئی اے پہلے رائے تاہر کو لے کے آئے آئی جی جو نہیں رائے تاہر پہلے سے تھا اس سے غلط کام کروانے کوشش کی اس نے ریزائن کیا پھر آدمی لے کے آئے پھر ساری ایف آئی اے کو صرف لگا دیا ہم سب کے اوپر ہمارے اوپر کیسز کرنے کے لیے ایف آئی اے کا ادارہ ختم کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے سولہ عرب کیسز کیا اور اپنا آدمی اور وکٹمائزیشن کے لیے نیب ایف آئی اے گئی پارلیمنٹ ختم ہو گئی کیونکہ جب راجہ ریاض بن گیا اپوزیشن لیڈر تو اس کا مطلب اپوزیشن تو ختم ہو گئی تو پارلیمنٹ تو چلتی نہیں اپوزیشن کے بغیر تو وہ ختم ہوئی پھر الیکشن کمیشن اس کو انہوں نے استعمال کیا صرف اور صرف کہ کسی طرح وہ ان کو الیکشن جتا دے توشہ خانہ کیس کر دے امران خان کے اوپر فورن فنڈنگ کیس کر دے اب وہ فورن فنڈنگ کیس ہی ختم ہو گیا اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھا وہ کچھ اور تھا اب ہائی کورٹ نے ایک جج صاحب نے کہا جو عبران خان کے اوپر میڈیا ٹرائل کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا بیچ میں ابھی توشہ خانہ بھی ختم ہوگا وہ بھی پتہ چلے گا کہ اس الیکشن کمیشن نے ان کو خوش کرنے کے لیے میرے پر کیس کیا تھا اور پھنس جائیں گے یہ اب کیونکہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سارا اویلیبل ہے تو توشہ خانہ کا جب ریکارڈ اویلیبل ہے انہوں نے اپنے پیر پر کلھاڑی مار دیا کیونکہ اس میں نواز شریف اور زرداری نے پھنس جانے توشہ خانہ میں اور انشاءاللہ ان کی جو گاڑیاں انہوں نے چوری کیا وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے